بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے لیول سیون ڈیپلومہ انوائرمنٹل مینجمنٹ کی یونٹ ٹو اس سے پہلے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے انوائرمنٹ اس لیول سیون کی یونٹ آہ یونٹ ون جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا آج ہم اس کا دوسرا یونٹ دیکھیں گے تو جو ہمارے پاس اس کے اندر پہلا آہ یونٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ سسٹینیبیلٹی اور انوائرمنٹ سسٹمز کے اوپر ہم نے بات کی تھی آج ہم اس کا دیکھیں گے یونٹ نمبر ٹو جو کہ انوائرمنٹ مینجمنٹ ڈسیجن میکنگ یہ سارے کے سارا ریلائے کرے گا آپ کا مینجمنٹ آہ انوائرمنٹل مینجمنٹ کی ڈسیجن میکنگ کے اوپر تو اس کو لے کے آگے چلتے ہم تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے اندر آتا ہے انٹروڈیوسنگ انوائرمنٹل ڈسیجن میکنگ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ انوائرمنٹ کے مینجمنٹ کے حساب سے ہماری ڈسیجن میکنگ کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کس طرح سے چیزوں کے اندر چیزوں کو اسیس کرنا ہے اور ڈسیجن جو ہیں وہ لینے ہیں ڈسیجن میکنگ is one of the most precious assets of a manager ڈسیجن میکنگ کے ہے کہ یہ کسی بھی مینجر کا precious asset ہے کیوں مینجر جو ہے اس کا role ہی کیا ہے کہ ڈسیجن لینا جے اور آپ کو پتہ ہے ایک hierarchy کے اندر different levels پہ management involved ہوتی ہے جو management upper level پہ ہے اس کا کام کیا ہے کہ چیزوں کو develop کرنا اور directions دینا اور جو middle managers ہوتے ہیں ان کے اندر انہوں نے اس کو implement کرنا ہوتا ہے جو بھی چیز ان کو top management کی جانب سے آ رہی ہوتی ہے انہوں نے اس کو manage کرنا ہوتا ہے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے انہوں نے اور اس کے اندر کیا ہے کہ یہ implement کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے manager کا ایک feature ہے کہ اس کی decision making جو ہے وہ strong ہونی چاہیے next دوسرا point ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے decision making is a whole process decision making is a whole process and managers have to go through specific steps to make effective decisions اب اس کے اندر کیا ہے کہ decision making جو ہے یہ ایک whole process ہے اس کے اندر جو managers ہیں ان کو go through ہونے specific steps سے تاکہ ان کے decisions جو ہیں وہ effective ہوں جب تک کہ ان کی ہر چیز کے اندر involvement نہیں ہوگی جب تک کہ وہ چیزوں کو process کو سمجھیں گے نہیں تب تک اچھے decisions نہیں آ سکتے otherwise کیا ہوگا کہ irrelevant decisions کی برمار ہوتی چلی جائے گی there are many factors that influence a decision making one of which is the environment in which a decision is made so اب وہ جس environment میں decision making کے لیے جس environment میں وہ کوئی decision لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ بھی consider کیا جائے گا اور ان کے decision جو ہیں وہ اس سے اثر لے سکتے ہیں every decision making environment has its characteristics and is associated with certain pros and cons terms کہ جو بھی آپ کا decision making environment ہوگا اب ایک تو environment management ہم پڑے رہے ہیں لیکن اب یہاں پر specifically بات ہو رہی ہے کہ جب managers نے decision لینے ہیں تو وہ کس environment میں decision لے رہے ہیں کس environment میں لے کے چیزوں کو چل رہے ہیں وہ تمام تر چیزیں اب یہاں پر صرف relevant ہیں ان کی اس specific condition سے جس time پہ وہ decision لے رہے ہیں although یہ جتنی بھی decision making ہے یہ environment کے aspects کو سامنے رکھتے ہوئے لی جا رہی ہے یا decision کیے جا رہے ہیں a decision environment is defined by the information available knowledge of the situation nature of the problem and whether there is a certainty uncertainty or risk under which the decision is made تو basically decision environment یا environmental decision جو ہوگا اس کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں کہ ایسی information جو available ہو knowledge available ہو situation کے حساب سے اب کون کون سے situation یا problem کی nature ہمارے سامنے آ سکتی ہے تو تین طرح سے ہمیں چیزیں دیکھنا ہوگی ہیں ایک کہ جو بھی environment ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں اس کے اندر certainty کتنی ہیں اب یہ بات جو ہے یہ جنرل environment management سے آٹ کے یہ decision making کی بات کر رہا ہے کہ آپ نے environment management system کو بہتر بنانا ہے تو آپ نے اچھا system develop کرنا ہے top management اچھی directions دے گی اور جو middle manager ہیں وہ اس کو اچھی decision making سے implement بہتر طریقے سے کریں گے اب تین طرح کی چیزیں ہیں جو influence کرتی ہیں decision making کے اوپر ایک certainty کے اوپر ایک uncertainty کے اوپر اور ایک risk کے اوپر اور اس ان circumstances میں ایک decision لیا گیا ہے تو یہ اثر انداز ہو سکتا ہے اب ہم ان terms کو کیسے define کریں گے یا کیسے لے کے چلتے ہیں تو اب certainty کے ایک چیز ہے یقینی سی صورتحال ہے کہ آپ کو trust ہے کہ اب اس time پہ جو situation چل رہی ہے یہ comfortable zone میں ہے اور اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی decision making جو ہے وہ جب comfort zone میں رہ کے ہوگی تو certainty ہے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ چیزیں اسی طرح سے چلیں گی uncertainty کیا ہوتی ہے بے یقینی کی کہتی ہے کہ جہاں پر آپ sure نہیں ہیں جب آپ sure نہیں ہیں تو اس میں آپ decision لیتے way اوپر نیچے جا سکتے ہیں then تیسری چیز risk ہے کسی بھی چیز کا risk ہے کہ آپ کی چیزیں بالکل ہی out of the way جا سکتی ہیں وہ آپ کے لیے problem create کر سکتی ہیں تو ایسی تینوں سے یہ تین situation ہوتی ہیں جو آپ کی decision making کے اوپر environmental decision making کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے influence کرتی ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی environmental decision making کو زیادہ strong بنا سکتے ہیں زیادہ تغرہ بنا سکتے ہیں کہ تاکہ چیزیں ہمارے جو environment management system ہے اس کی بہتری کے لیے کام کریں اب دیکھیں یہ decision making environment اب اس میں certainty آگی uncertainty آگی اور risk آگی اب decision making جو ہے وہ ان تینوں کے درمیان میں رہ کے آپ نے کرنی ہے اور یہ نہیں ہے کہ risk یا uncertainty ہے تو آپ کے decision making جو ہے وہ اپنی skill جو ہے وہ manager نے lag کسی بھی صورت نہیں کرنی next decision making under certainty اب جب آپ کی یقینی کی صورتحال ہے آپ کا چیزوں کے اوپر conditions کے اوپر trust ہے تو آپ ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ decision making کس طرح سے ہوگی this is often regarded as the safest decision making جس طرح میں نے بتایا کہ certainty ہمیشہ آپ کو comfort zone میں رکھتی ہے اور اگر آپ uncertainty اور risk کی situations کے اندر decision making نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو decision making ہے جو آپ safest environment میں کر رہے ہیں یہ consider نہیں ہوتی ہے یا اس کو وہ value یا worth نہیں ملتی بنسبت اس اس کے جو decision آپ نے لیے uncertainty میں اور جو decision آپ نے لیے risk کے دوران اور اس کے نتیجے میں آپ نے بہتر perform کیا this is often regarded as the safest decision making environment and consequently the least risky there are not many possibility are passed to pursue when you are faced with decision in such an environment all the data you need is readily available or even if you need to gather it it won't be much expensive to get the variables are all clear and there are no hidden factors that could endanger your decision environment management system کو تغڑا رکھنے کے لیے جو چیز اس کی بنیاد ڈالتی ہے وہ ہے آپ کی environmental policy کے بعد وہ ہے آپ کی decision اگر آپ کے decision جو ہیں وہ تغڑے نہیں ہیں تو وہ آپ کے اس management system کو زیادہ چلنے نہیں دیں گے واپس ہوں certainty کی تو certainty ایک ایسی condition ہوتی ہے safest condition ہوتی ہے جس میں variables بھی clear ہوتے ہیں variables وہ values ہوتی ہیں ہماری آپ کو انہیں mathematics میں بڑھا ہوگا کہ جن کی value change ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اور constant کی value change نہیں ہوتی لیکن certainty ایک ایسی condition کا نام ہے جس میں آپ کے variables بھی clear ہوتے ہیں کہ اس کی value اگر change ہے یا کچھ ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے تو یہ different situation ہے جس کے اندر آپ کو کچھ resistance یا اس طرح کی چیز face نہیں کرنے پڑتی اور آپ کا جو decision ہے وہ in danger میں نہیں جاتا ٹھیک ہے وہ آپ کا in danger میں نہیں جاتا اب uncertainty میں کیا ہوتا ہے uncertainty is when a manager fails to get enough information needed to make some decision or even if he does it's corrupted bias or has unreliable sources this decision making environment is a nightmare for managers not only does it get very confusing about what path to follow but when you start thinking in a certain direction other possibilities start clouding our its authenticity and seeming more appropriate اب سب سے uncertainty کہ یہ comfort zone نہیں ہے یہ safer zone نہیں ہے اس کے اندر ایک manager ایک environmental manager کے پاس information یا knowledge جو ہے وہ enough بھی نہیں ہے وہ information یا جو knowledge ہے وہ clear بھی نہیں ہے جس کے نتیجے میں اس کا decision جو ہے وہ کسی جانب بھی جا سکتا ہے کیوں کیونکہ چیزیں clear نہیں ہیں uncertainty میں یاد رکھئے گا تب بھی decision making uh proper ہو سکتی ہے یا appropriate ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس knowledge جب آپ کے پاس knowledge بہتر ہے جب آپ کے پاس relevant knowledge ہے آپ کے پاس relevant experience ہے تو ان circumstances میں کیا ہوگا کہ آپ uncertainty uncertainty میں بھی اچھا decision لے سکتے ہیں لیکن mostly کیا ہوتا ہے uncertainty اس کو بولا اسی لیے جاتا ہے کیونکہ safest zone نہیں ہے تو اس کے اندر even decision لینے کے بعد بھی یہ feelings آتی ہیں کہ شاید اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا یا یہ چیز اس سے زیادہ valuable ہوتی تو اس کو اب کیونکہ ہمارے ہمیں یہ face کرنا پڑتا ہے workplace کے اندر یا ہمیں environment management کرتے ہوئے environment کو manage کرتے ہوئے ہمیں decision لینے ہے ٹھیک ہو گیا اور environment کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے factors ہیں جو uncertain ہیں جس طرح environment کا تعلق اگر nature سے ہے تو کتنے disasters آتے ہیں کتنے آپ کے flirts آئیں گو اس طرح اب اس میں کیا ہے کہ uncertainty کی condition ہے جس طرح earthquake میں آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ زلزلہ آنا ہے آپ خالی possibility لے سکتے ہیں لیکن اس کا exact magnitude کیا ہوگا وہ کس طرح سے آپ کو problem میں لے کے جائے گا تو اس طرح کی جو situations ہیں جس کی وجہ سے environment management کے اندر آپ کے زیادہ تر decision جو ہیں وہ uncertainty میں ہوتے ہیں یا آپ کے risk کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتے ہیں next ہمارے پاس آ گیا اس کے اندر جو risk ہے اب risk کی اگر ہم بات کریں تو risk کی یہاں پر اسی طرح سے define ہوگا کہ آپ کا جو کسی بھی time کسی بھی چیز کے ہونے کے امکانات جو آپ کے system کے against جا سکتے ہیں اور اس کے outcomes جو ہیں ان کی severity جو ہے وہ آپ کے management system کو deserve کر سکتی ہے لیکن یہاں پر جو چیز ہم نے focus کرنی تھی وہ focus یہ تھا کہ جو ہماری decision making environment management میں وہ کس چیزوں سے گری ہوئی ہے یا کن situation میں گری ہوئی ہے اور ہمیں decision لینا ہوتا ہے اسی طرح risk جو ہے اب وہ risk earthquake کا ہو سکتا ہے وہ risk flood کا ہو سکتا ہے وہ risk زیادہ rain کا ہو سکتا ہے even proper time پہ rain کرنا ہونا بھی ایک risk ہے کیوں کیونکہ اس time پہ آپ کی اگر agriculture ہے تو وہ disturb ہوگا اور دوسری چیزیں وہ disturb ہو سکتی ہیں تو یہ آپ نے decision جب میک کرنا ہوتا ہے تو وہ normally تین situations ہوتی ہیں certainty uncertainty uncertainty اور اس کے اندر risk کی condition آ جاتی ہے اب جو safest ہے وہ تو certainty ہے لیکن اس میں تو پھر کوئی بھی decision لے لے گا اصل آپ کے اندر جو skill develop ہونی چاہیے وہ uncertainty کی ہونی چاہیے وہ risk کی condition میں آپ کو perform کرنا آنا چاہیے اب جی exploring with systems اب جتنی بھی decision making ہوگی ہم کیونکہ typically یہاں پر decision making as a part of management نہیں discuss کر رہے بلکہ ہم یہاں پہ specifically discuss current decision making as a part of environmental management تو ہم environmental systems کو بھی یہاں پر explore کرتے چلے جائیں گے اور ان کے accordingly decisions ان کے accordingly کیسے ہم achieve کر سکتے ہیں کیسے ہم بہتر perform کر سکتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ہم اس کے اندر لے کے چلیں گے exploring with system environmental review and environmental review is a scoping study to collect information about an organization's current activities and related environmental aspects impacts and legal requirement basically جب آپ کے پاس ایسا آپ ایسی study کرتے ہیں یا آپ ایسا knowledge gain کرتے ہیں جس کے اندر scope موجود ہوگا scope کس چیز کا ان تینوں کے بارے میں جب information collect ہوگی اور انہی کی information collect کرنا main scope ہوگا main scope of study ہوگا main scope of knowledge ہوگا کہ what we are doing ہم جی information collect کر رہے ہیں activities اور جو بھی organization کی current activities are relevant to environmental aspects impacts and legal requirement اس کو ہم consider کرتے ہیں environmental review کے اندر اب آگی environmental policy policy جو ہے یاد رکھئے کسی بھی management system کا foundation stone ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ کی جو management system کی امارت ہے جو management system کی building ہے اس نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے اس کو بڑا sound رکھنا ہے بڑا specific رکھنا ہے اور بڑا enough ہونی چاہیے یہ جس organization کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جس organization کے لیے آپ اس کو develop کر رہے ہیں اس کے regarding یہ بڑی تگڑی ہونی چاہیے بڑی enough ہونی چاہیے تو an environmental policy is a public declaration of an organization's commitment to improve its environmental performance it will normally incorporate a set of principles aims and objectives normally آپ سب کو پتا ہے کہ ایک policy کے اندر جو چیزیں defined ہوتی ہیں وہ principles ہوتے ہیں وہ aims ہوتے ہیں اور وہ objectives ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جب یہ aims جب یہ principles جب یہ objectives with respect to environment ہوں گے تو ہم اس کو consider کریں گے environmental policy ٹھیک ہے ہم اس کو کیا consider کریں گے environmental policy اور environmental policy کے اندر ہمیں environment سے relevant ہی principles aims and objectives جو ہیں وہ discuss کرنے ہوتے ہیں then register of environmental regulations اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو local level پہ یا generally نظر نہ آئیں لیکن ہم ان کو یہاں پر consider کریں گے یا discuss کریں گے internationally کہ وہ چیزیں کیسے چل رہے ہیں register of environmental regulations all organizations generate environmental impacts and some of these may be subject to regulatory controls breaches of environmental regulations and a failure to keep adequate records can result in liabilities and even prosecution دیکھیں جی ایک آپ کا international organization ہے association of environment ہے اب اس کے تحت کوئی register ہے کوئی سیٹ ہے بیسی کے ریجیسٹر سے ہمرا جہاں پہ ایک سیٹ ہے environmental regulations اب تمام تر organizations جو کسی بھی activity میں involved ہیں اور mostly ان activities میں involved ہیں جو آپ کے environment کو disturb کر رہی ہیں تو ان تمام کے اوپر یہ regulations جو ہیں یہ implement ہوتے ہیں تو جب بھی regulatory controls کی ہم بات کرتے ہیں تو regulatory controls سے ہٹ جانا یا regulatory controls کے accordingly perform نہ کرنا ہمیشہ آپ کو اس کے لیے pay کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح breach بولتے ہیں کسی قانون کی کسی قانون شکنی کے لیے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے word breach use ہوا تو جب بھی کوئی regulatory controls ہیں regulations ہیں آپ ان کے against جاتے ہیں it will be considered as breaches of environmental regulation تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کچھ liabilities آ جاتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ prosecution liabilities کے اگر ہم بات کریں تو وہ liabilities fines کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں وہ کسی penalty کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے جو pay back کرنے اور even کچھ remedial actions ہو سکتے ہیں تو وہ تمام تر consider ہوتے ہیں تو اس لیے register of environmental regulations جو ہے اس کو obey کرنا ہر organization کے لیے لازم ہے environmental aspects and impacts یہ کہ one of the fundamental aims of an EMS is environmental management system is to identify the environmental aspects of an organization's activities that can have negative impact on the environment and find ways to improve performance اب دیکھئے ایک aim ہے کس کا environment management system وہ صرف اس پہ کام کرتا ہے کہ ایسے کون سے environment کے aspects ہیں ایسے کون سے environment management system کے یا environmental elements ہیں جو کسی organization کی activities میں ہیں اور ان کا negative impact ہے ٹھیک ہے ان کا منفی اثر ہے تو وہ کون سے ہیں تو وہ identify کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم ان identified environmental aspects کو جن کا negative influence ہے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ہم کیا regime یا ways یا methods adopt کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو improve کر سکیں کس کو performance کو کیوں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر environmental aspects موجود ہیں اور ان کا impact negative ہے تو understood ہے کہ اس environment management system کی performance جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی نہیں ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس کو overcome کرنا پڑتا ہے اب جی setting objectives and targets بات شروع ہوئی تھی اس unit کے اندر decision making سے اور پھر یہ چل پڑی ہے policy کی جانب اور اب ہم جو زیادہ تر چیزیں discuss کر رہے ہیں وہ اس environmental management systems کے parts بھی ہیں اور وہ زیادہ تر policy کو بھی define کر رہے ہیں کہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں aims objectives then targets تو وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر چلتے چلتے ہمیں لے جائیں گی management system کی جانب setting objectives and targets setting objectives and targets demonstrate commitment to an environmental policy میں نے پہلے بتا دیا کہ policy میں ہمیں principles objective ملیں گی اور جب ہم objective و targets رکھتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تو یہ demonstration ہے ہم نے صرف بتلایا تھا یا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے environmental policy میں helps maintain high standards of environmental performance اور یہ مدد دیتا ہے کس میں maintain کرنے میں high standards of environmental performance and plays a key role in directing and assessing an environmental management system اب جی یہ policy کو سامنے رکھتے ہوئے objectives and targets set ہوتے ہیں یہ ایک کام کیا کرتے ہیں demonstration جو ہے demonstrate کرتے ہیں commitment کو کونسے commitment جو آپ نے کی environmental policy میں اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ track کر سکیں یہ پہلے تو direct کریں گے then track کر سکیں assess کر سکیں کہ ہمارا environment management system کوارڈینیٹ جو ہے یہ ایک set of activities ہوتا ہے definition ہے آپ کی اس management کی کی management پروگرم کیا ہے کہ ہم ایسے ہی set of activities کا ایک باقاعدہ تسلسل رکھیں ایک باقاعدہ arrangement جس کو ہم پروگرم کا نام دیں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو objectives جو targets جہاں پر set ان objectives کو ان targets کو achieve کرنے کے لئے آپس میں کیا ہو ایک connection ہو coordination ہو جس کی مدد سے ہم in time اور جس طرح سے intended purpose ہے ان objectives کا ان targets کا ہم achieve کر سکے next is organization of environmental responsibility most organization will have a structure in place that defines departmental functions line management authority and individual job description اب یہاں پر جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے کہ organization جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کا اپنا اپنا structure ہے لیکن یہاں پر اس کی بات یہ ہے کہ organization of environmental responsibilities کی یہاں پر یہ scenario ہے کہ environmental management system کو ایک الگ سے space ملنی چاہئے organization کے اندر جہاں پر اس کا اپنا structure فال کرے جو آپ کے top سے bottom تک آپ کے environment سے relevant لوگی ہوں اور ان لوگوں کے رولز ہوں ان لوگوں کی responsibilities ہوں تو ایسی صورت میں ہی ہم organization کا جو ای ایم ایس ہے وہ تگڑا کر سکتے ہیں training and continuing professional development جو ہے جو ہے جو according to the TNA جو ہم نے perform کی training need assessment ہمیں یہ environmental awareness training develop کرنی ہوتی ہیں اور جہاں پر جو جو part organization کے اندر موجود لوگ جہاں جہاں پر جس چیز میں لیک کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ training need assessment سے جو چیزیں سامنے آئیں تو ہم ان workers کو وہ training awareness کی ضرور دیں اس کے بعد environmental management manual ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ tone set کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے for senior managers to assess what changes if any need to be made in order to sustain continue improvements in overall environmental performance تو وہ اس کے اوپر کیا کریں گے کہ اس کو جتنی بھی آپ کی environmental management manual کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ base set کر دیں گی کہ ہمارا environmental audit ہے ہم لیکن کی چیزیں کنسیڈر کرنا ہے تو اس manual کے اندر ہمارے پاس تمام تر چیزیں موجود ہوں گی ابھی جب آپ start لیتے ہیں تو اس manual کے اندر موجود چیزیں جو ہیں وہ آپ کو grow کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ایک environmental audit کے دوران اس میں ہی سے کافی ساری چیزیں آپ کی criteria کے دور پر use ہو جاتی ہیں اور وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ management system کتنا ترڑا چل رہا ہے operational control operational control comprises a series of checks and balances which ensure so far as is reasonably practicable that a given activity or project functions properly اب جی operational control کیا ہوتا ہے یہ مختلف series ہے checks کی balances کی جس کا مقصد basically تو یہ ہے کہ functions properly perform کیے جائیں جس کا مقصد کہہ گی functions properly perform کیے جائیں لیکن وہ perform تب ہی ہوں گے وہ تب ہی پر فارم ہوں گے کہ جس جس time پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے ہمارے پاس جس time پہ چیزیں بہتر طریقے سے control ہوں گی جس طرح سے چیزیں چل رہی ہوں گی تو اسی صورت میں ہم اس کو operational control میں consider کریں گے otherwise ہمارے لیے کوئی operational control نہیں ہے اگر ہمارے checks in place نہیں ہیں balances نہیں ہیں تو ہمارا جو project ہے اس کے functions جو ہیں وہ properly نہیں چلیں گے then جی آتا ہے auditing آپ کا کوئی بھی system ہو تو اس کے اندر auditing جو ہے وہ بہت زیادہ لازم ہے اس کی reason یہ ہے کہ آپ نے اگر system کو on track رکھنا ہے critically critically سے mean یہ ہے کہ جیسے اس کی requirement ہے اور آپ نے system کو on track رکھنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کچھ باتیں آپ کے لیے جو آپ نے کرنی ہے اب وہ باتیں لازم جو ہیں ان میں آتی ہے auditing auditing کیوں لازم؟ auditing جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو on track رکھتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ system کی جو requirement پہلے تو بات یہ سمجھلے auditing کے حوالے سے کہ audit کا basically purpose یہ ہے کہ جو requirements ہیں ان کے accordingly کام ہو رہا ہے کہ نہیں وہ جو requirements کا set ہوتا ہے اس کو ہم criteria بولتے ہیں اب یہ requirements ہیں different طرح کی ہیں اب ایک ہمارے پاس اس کے اندر آ جاتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں legislative requirements جو law کی طرف سے آنی ٹھیک ہے اب آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو law ہوگا number one دوسری ہوتی ہیں regulatory requirements اب ان laws کو implement کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی authorities ہوں گی جو authorities ہوں گی وہ regulations بنائیں گی تو وہ آپ کی regulatory requirements میں consider ہوگے then تیسرے نمبر پہ آتا ہے organizational requirements اب understood ہے organization کام کر رہی ہے اس کے بھی اپنے کچھ concerns ہیں کچھ اس کے stakes ہیں تو وہ ان کو سامنے رکھے گی تو اس صورت میں یہ جو set of requirements ہیں جن کو ہم criteria کا نام دیتے ہیں تو auditing ایک ایسا critical process ہے جو make sure کرتا ہے کہ organization جہاں پر کیونکہ environment کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو میں اسی کو consider کروں گا کہ وہ یہاں پر audit critical process ہے وہ اس چیز کو make sure کرتا ہے کہ جو environmental criteria ہیں آپ کی جو set of requirements ہیں وہ fulfill ہونے چاہیے جب وہ fulfill ہوتے ہیں on track ہیں چیزیں تو وہ اس کو ہم confirmity میں consider کرتے ہیں اور اگر چیزیں detrack ہوئی ہیں تو وہ non confirmity ہوگی جس میں audit جو ہے وہ recommend کرتا ہے کہ آپ نے کیا چیزیں کیا actions جو ہیں corrective actions لینے ہیں تاکہ چیزیں smoothly behave کریں اور smoothly چلیں مطلب کہ جس جن criterias پہ organization چلنا چاہتی ہے یا جو set of requirements ہیں ان کے accordingly چیزیں چلیں environmental management system reviews the environmental management system review is the logical next step اب جی یہ review پہ چلے گے following an environmental audit it is an opportunity for senior managers to assess what changes if any need to be made in order to sustain continual improvements in overall environmental performance اب basically audit اور review میں فرق کیا ہے audit basically آپ کا ایک critical process ہے اور یہ independent بھی ہے یہ critical بھی ہے جس کا مقصد یہ ہے جو set of requirements ہیں جو criteria's ہیں ان کے accordingly چیزوں کو باندھ کے رکھیں یا چلنے میں مدد دیں جبکہ review کیا کرتا ہے review یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی performance جو ہے وہ کیسی رہی ٹھیک ہے اب وہ بری بھی ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اب اس کے اگر وہ performance اچھی جال رہی ہے environment management system کی تو وہ اس کو مزید time دیں گے improvements لانے کے لیے اور اگر وہ نہیں صحیح تو پھر remedial actions ہوں گے اور ان remedial actions میں mostly وہ جو recommendations یا suggestions after the audit آئی ہیں انہی کو consider کیا جائے گا اور چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش یہاں پر کی جائے گی next ہاتا ہے environmental reporting there is no standard format for an environmental report although in some instances such as pollution prevention and control regulation there are legal requirements to produce one اب یہ environmental reporting جو ہے یہ ایک mandatory یہ legal چیز تو ہے لیکن کوئی specific standard format نہیں ہوتا according to the nature of the organization آپ کہہ سکتے ہیں according to the nature of activity آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو develop کر سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں accordingly third party assessment of environmental management system third party assessment and independent and impartial assessment of an organization ems and its commitment to continue improvement in environmental performance third party آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی organizations certified ہوتی ہیں اور mostly میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ environmental management system جب بات system کی آئے گی جب بات system کی آئے گی تو یہ follow کر رہا ہے کس کو یہ گھرد گھوم رہا ہے جب بات آتی ہے best practices کی تو یہ گھومتا ہے ISO 14,001 2015 کے گرد اس کی best practices کے اوپر گھومتا ہے تو اسی طرح جو third party assessment ہوتی ہیں وہ ہوتی یہ ہی ہے کہ آپ کو جو management system ہے اس کی good practices کیسی ہیں وہ good practices پہ ہے یا نہیں ہے تو certify بھی تب کرتے ہیں جب compliance ہو ان good practices سے اور non compliance کی صورت میں rejection ہو جاتی ہے لیکن third party کیونکہ biased نہیں ہوتی ہے independent ہوتی ہے اور critically چیزوں کو دیکھتی ہے with fresh pairs or five تو وہ ایک بہتر آپ کی یہاں پر output دے سکتی ہے ایک بہتر آپ کو outcome دے سکتی ہے تو اس لئے ہم اس کو consider کرتے ہیں third party audit یا third party certification کو کہ یہ ایک ایک ہمارے پاس authentic source ہے جو confirm کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں چل رہی ہیں identifying change اب یاد رکھئے گا change جو ہے وہ whether it's positive whether it's negative دیکھیں دونوں صورتوں میں اس کا manage کرنا تو مشکل ہوتا ہی ہے لیکن اس کی identification کا جو process ہے وہ بھی easy نہیں ہوتا اس کی reason یہ ہوتی ہے کیونکہ change ہوتی ہے وہ بالکل ہی ہٹ نہیں جاتی ہے بلکہ پشلے سے آپ کے system کا اگلا یا latest update ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری change کے aspects ہیں جو change کی sections ہیں وہ identify نہیں ہو پاتے ہیں جب ایک چیز identify ہی نہیں proper ہو سکی تو ہم کیسے consider کر سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے بہتر طریقے سے ہماری manage ہو جائے گی identifying change environmental change is a change or disturbance کیا کہا اس نے disturbance of the environment most of caused by human influences and natural ecological process اب اس میں کیا ہوا جو environmental change جو دو وجہ سے ہوگی ایک وہ human influence سے ہو سکتی ہے اور دوسرا وہ national ecological process جو آپ کا قدرتی مولیاتی نظام ہے اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے اب ہم human influence اگر ہم بات کریں تو کیا ہے یہ جو آپ کی free cutting یہ human influence کا نتیجہ ہے جو free cutting یہ human influence ہے جس کی وجہ سے زمین جو ہوتا ہے وہ کٹاؤ کا شکار شروع ہو جاتی ہے اور natural ecological process میں آپ کے پاس thunderstorms ہیں flood earthquakes ہیں تو ایسی صورتحال پیدا جب ہوتی ہے اس کو ہم consider کرتے ہیں environmental change environmental changes include various factors such as natural disasters جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا human interferences human interference ہے کہ آپ لکڑی کاٹنا شروع کر دیں یا مزید آپ ایک agriculture land کو convert کر رہے ہیں society میں agriculture land کو کسی اور purpose میں لے کے جا رہے ہیں اور animal interaction کیوں کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ چیزیں human interaction اور animal interaction جو ہے جس کو biosphere کا ہم نے نام دیا تھا وہ بہت بڑا فیکٹر ہے environmental changes کے حوالے سے environmental change encompasses not only physical changes but also factors like an infestation of invasive species اب اس کے اندر اور بہت سارے factors آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف physical changes پہ نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری چیزیں species کا ختم ہو جانا environment سے آپ کے نکل جانا تو ان تمام تر چیزوں میں ان ان تمام تر چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ system کو change کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو environment ہے اس کو ایک change کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس change کا بھی identify ہونا بہت زیادہ لازم ہے اگر ہم اس کو نہیں کر پائیں گے تو جب identify نہیں کر پائیں گے تو understood ہے کہ ہم اس کو manage بھی نہیں کر پائیں گے اور کیا چیزیں ہیں جی جو ہم اس کو change میں consider کریں گے the design of effective monitoring of change and hence the optimization of resources devoted to monitoring relies on appropriate replication knowing how many samples are required اب یہاں پر یہ monitoring کی بات کر رہے ہیں اور اس کا سارا داروں مدار یہاں پہ monitoring میں کیا ہے کہ ہم change کو دیکھتے ہوئے effective monitoring of change کیا ہے کہ ہم بار بار وہاں کے کچھ سیمپل لیتے رہیں اور ان کے اوپر working کرتے رہیں جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں لینڈ یا انوارمنٹل ایشیوز کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ چلتی رہتی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو monitor کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی change سامنے آئے اس کو discuss کیا جائے اس کو جو situation پیدا ہوگی اس کو آپ کیا جائے یہ آپ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی lack of information on the variance of the measured parameter is often a barrier to mining the optimum sampling strategy اب جی یہاں پر کہہ lack of information on the variance of the measured parameter کہ آپ کو اکثر مسائل یہ آتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کو جو measure کرنا ہے ان کو کن parameters پہ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ لازم نہیں ہے کہ ایک ہی parameter کے اوپر تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک ہی چیز کے اوپر measure نہ ہوئی ہو کہیں تاکہ ہوتا ہے ایک set of parameters required ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی decision پہ پہنچتے ہیں after sampling لیکن اگر آپ کی information proper نہیں ہے parameters constant نہیں ہیں consistent نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو آپ کی sampling strategy ہے وہ hit ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ چیزوں کے اندر parameters کے اندر uniqueness نہیں ہے تو وہ آپ کو problem میں جا سکتے ہیں knowledge of the difficulty of the task in hand should make it possible to design programs that optimize the use of resources and the approaches taken such dead effects of the interest are detected as soon and as economically as possible اب وہ کیا گئے رہے گی کہ اب آپ نے جو ہے چیزوں کو جو چیزیں آپ نے پروگرام ڈیزائن کرنے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو بہتر approach سے بہتر طریقے سے کر سکیں لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ایک تو یہ as soon as possible کرنا ہے اور دوسرا economically بھی یہ possible ہو کہ وہ چیز آپ کی معاشی طور پر بھی اثر انداز جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ آپ اس کو control کر سکیں اور وہ ممکنہ طور پر آپ کر سکتے ہوں اب جی in identifying change اب normally آپ کو کیا چیز environment کے اندر آپ consider کریں گے کیا consider کریں گے کہ وہ environmental change ہے یا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر کہ کس level کی ہمارے پاس ہے اور کس level کی ہمارے پاس نہیں ہے اب ہمارے پاس آتے جس کے city of water پانی کی کمی سمندر میں نہیں دیکھیں گے جس environment پہ رہ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہے rise in temperature rise in global warming disturbance in the flood in the food chain کیا issues آ رہے ہیں changes in climate conditions the decline the decline of forest and wildlife increase in carbon dioxide in the atmosphere less rainfall or change in pattern of rainfall ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تمام تر چیزیں environmental change ہیں اب اس میں واقعی چیزیں تو سمجھنا clear ہے یہ جو ہے نا change in pattern of rainfall یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زمین کے اوپر نا کچھ چیزیں اپنے عساب سے چل رہی ہوتی ہیں موسم کے عساب سے پیٹ چینج and pattern جو ہوتا ہے جس طرح اب کوئی چیز agriculture میں یہ بہت زیادہ فیکٹر ہے یا کسی اور چیز کے بھی نبادات کے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ inappropriate time پہ جو ہے وہ rain کا ہو جانا بھی کئی دفعہ problem create کرتا ہے تو وہ جو pattern change ہوگا اس کے accordingly پھر harvesting اور باقی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے change ہوں گے but carefully ہم جب کہیں گے کہ environment میں change آ رہی ہے تو اس میں سے یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں گی ان میں سے کسی میں ہم change دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ environment میں change آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کے factors جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن normally یہ examples ہیں جن کو ہم consider کرتے ہیں change کے اندر کس change کے اندر environmental change کے اندر اب اس environmental change کو کوپ آپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں the purpose of compiling an environmental action plan is to help organization to monitor and improve to improve its commitment to minimizing to improve minimizing 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 جو ایک balance کے اوپر create کی گئی ہے اس کا balance جو ہے وہ disturb نہ ہو to be most effective the plan should pull together key elements such as اب جو آپ plan develop کریں گے کون سا plan جو change کے نتیجے میں آپ نے action plan develop کیا ہے any existing environmental policy statements تو آپ دیکھیں گے کہ ان statements کو ہم کیسے address کریں تاکہ چیزیں اب جیسے اور آپ کے relevant ہو جائیں information from environmental audits and explanation of acknowledge environmental management system and standard including ISO 14,001 environmental management system then organizational targets and an indication of how you will measure performance against them پھر آپ کے organization targets جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ دوبارہ reset کریں گے اور indication of how you will measure performance against them وہ پھر آپ اس میں دیں گے list of responsibilities and the individual staff or teams who are in charge of setting them in frame list of responsibilities کے individual staff کے کے ہیں team کے ہیں وہ آپ ساری ساری اس میں دیکھیں گے there has never been more interest in our concern about the environment and the impact that both individuals and industries are having on it سیکھو گیا جی تو وہ آپ کا جتنا بھی concern وہ کس پہ ہے individuals پہ ہے industries پہ ہے کیونکہ یہ سب ملکہ آپ کے environment بنا رہے ہیں اب taking action میں ہم دیکھتے ہیں کہ identification تو ہوگی identification میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوگی creating an action plan will demonstrate to all your stakeholders including customers and investors that organization has recognized that reducing environmental damage is a priority ٹھیک ہے جی وہ اس میں کیا چیز commit کر رہا ہے demonstrate کر رہا ہے تمام stakeholders کو کہ دیکھو کہ ہم ہمارا فوکس کس پہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہمارا environmental damage وہ کم سے کم ہو even ہم اپنی مرضی کی یا اپنی requirement کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی organizations کی activities کو perform بھی کر رہے ہیں going through the process of creating a plan will also help you and highlight any potential risk and take steps to manage them اب یہ مدد کس کس میں دے گا کہ آپ plan بنائیں گے تو highlight کرے گا potential risk and steps to manage them show your staff exactly what is expected of them as part of their everyday jobs and also what is to be done in an emergency situation explain how waste and excessive excessive cost can be avoided تو یہ تمام تر چیزیں وہ action plan میں additional آ جائیں گی حالانکہ action plan کس کے لئے بن رہا ہے action plan بن رہا ہے to cope up with the environmental change جتنی بھی environmental change آ رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے control کرنا ہے taking action make sure جو economical جو سپورٹ وہاں سے آنی ہے تو ان کا سپورٹ ہونا ان کی سپورٹ ہونا بہت زیادہ لازم ہے be aware of the relevant legislation اس کے بعد آپ کی جو relevant legislation میں نے جس سے پہلے بتایا کہ آپ کو چیزیں کرنی ہیں تین باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک legislation کیا کہتی ہے اس کی کیا requirements ہے اس کا set of requirements کیا ہے آپ کے پاس then regulatory bodies یا regulatory authorities کیا چاہتی ہیں آپ سے اور تیسری آپ کی organizational requirements ہوتی ہیں تو جس sequence میں میں نے بتایا اسی sequence میں ان کی priority جو ہے وہ موجود ہے commission and environmental audit create your policy monitor and celebrate progress create an action plan only because you have had some bad publicity ٹھیک ہے تو وہ آپ جب چیزیں غلط ہو جائیں گی تو آپ کو action plan بنانا پڑے گا don't alert your staff to the action plan تو آپ زیادہ تر جو ہے نا اس پہ نہیں ڈالیں گے کہ ایسا ہو گیا ورنہ چیزیں جو ہے demoralize ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نے چیزوں کو penetrate کروانا ہے آپ کی جو action plans ہوں گے وہ penetrate ہوں گے پورے management system کے اندر last میں آج یہ ایک exercise ہے پورے week کے بعد agreement class ہوتی ہے یہ آپ جو ہے یہ exercise جو ہے یہ کریں گے اور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو ms word پہ بنا لیں اور اس کو pdf کر کے مجھے mail بھی کر سکتے ہیں mail بھی آپ کے پاس ہے اور میرا وارسیپ number بھی ہے آپ اس کے اوپر لازمی بنائیں لیکن کوشش کریں کہ یہاں سے generic information اٹھا کے مجھے مت بنا کے دیں just آپ کی understanding کیا develop ہوئی ہے مجھے وہ چاہیے تو اس understanding کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے seven questions کے جو میں read out آپ کے لئے کر دیتا ہوں آپ نے ان کے answers جو ہیں وہ بنانے ہیں دینے ہیں لیکن اپنی understanding پہ مجھے لکھی لکھائی ہے کتابی باتیں اس میں required نہیں ہیں آپ کی understanding کیا وہ آپ میرے ساتھ discuss کر دیں گے written form میں question number one what is environmental decision making question two how many types of environmental decision making question three give two points about the exploring with systems question number four what is operational control question number five what is auditing question number six what is environmental change question number seven give any two example about the environmental change normally environment لیکن اس سوال میں نہیں بھی آ رہا اس کے اندر آپ environmental management system کو ہی consider کرتے ہوئے آپ یہ چیزیں discuss کریں گے اور دو سے تین دن میں آپ یہ discuss کر کے اس کی understanding جو آپ کی develop ہوئی ہے آپ وہ explain کریں ایم ایس ورڈ فارمیٹ میں اور اس کے بعد وہ آپ میرے سے شیئر کر دیں وارس ایپ کے اوپر یا ای میل کے اوپر تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کس حد تک میں آپ کو اس کی awareness یا اس کا knowledge دینے میں کامیاب ہو رہا ہوں اور آپ کی understanding course کو لے کے کیا develop ہو رہی ہے اب اگر کسی کا question ہے تو وہ آپ اسے کر سکتے ہیں